السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارتر الفل جو اس وقت دنیا بھر میں کئی زبانوں میں لانچ کر دی گئی ہیں اور مسلمان مرد اور خواتین بالخصوص وہ لوگ جو دین اسلام کی تعلیمات علماء کرام سے حاصل اتنا نہیں کیے جتنا کرنا چاہیے قرآن کے فہم سے منحج صحابہ سے صحابہ کی انڈسچاننگ میتھوڈالوجی اور احادیث کے علم سے دور ہیں وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اسلامی تاریخ ہے یہ دیکھنے میں کیا گناہ ہے اس وقت میں نے پہلی کلپ میں اس بات کی وضاعت کی تو کئی فون کالز مجھے آئے اور بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کیوں روک رہے ہیں پورتگل فلم دیکھنے سے اسلامی تاریخ اس میں بیان کی جاری ہے مسلمان کی تاریخ بیان کی جاری ہے جسے جذبہ آ رہا ہے پہلی بات یہ اسلامی تاریخ نہیں ہو سکتی یہ مسلمانوں کی تاریخ ہو سکتی اسلامی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ اکرام کی زندگی اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان کی زندگی اسلامی تاریخ یہ ہوتی ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے دوسری بات اسلامی تاریخ اگر آپ جاننا چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ اس کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ اس کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ تو یہ زمانوں کے لوگوں کی زندگی آپ جانیے آپ کو دین ملے گا سمجھ ملے گی انڈیسٹیننگ ملے گی میتھڈالوجی ملے گی آئیڈالوجی ملے گی اسلام کا سکر نظریہ ملے گا اس کے علاوہ یہ جو مسلمانوں کی تاریخ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے اختیار کی باتیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے اختیار کی باتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے اختیار کی باتیں لیکن یہاں پر دوسری اہم بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھنے کے لیے اور مسلمانوں کی تاریخ پیش کرنے کے لیے کہ آپ اسلام کو مٹا دیں گے کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے جب میں نے کسی بھائی سے کہا تو انہوں نے کہا وہ کیسے اسلام کی تعلیمات چھوڑ رہے ہیں ہم تو ہرگیز میں چھوڑیں گے تو آپ سے سوال یہ ہے جب مسلمانوں کی تاریخ میں ایک نوجوان لڑکی کو لائے گیا ایک سے زائد ایکٹریس کو لائے گیا لڑکے کو وہاں پر لائے گیا لڑکا لڑکی کے قریب جاتا ہے سینجول سینس وہاں پر پیش کی جاتے ہیں بے پردگی عورتوں کی پیش کی جاری ہے تو کیا اسلام نہیں مٹا دیا گیا مسلمانوں کی تاریخ بیان کرنے کے لیے تو دوسرا سوال آپ سے یہ کروں اگر بات سمجھ نہیں ہاری وہاں جو ایکٹریس کام کر رہی ہے اردگل فلم میں اگر وہ آپ کی بہن ہوتی تو کیا آپ زمانے کو بولتے کہ آؤ میری بہن کو جو سو دیکھو کسی ایکٹر کے ساتھ کام کرنے والی ہے کیا وہ آپ کی ماں ہوتی تو کیا آپ زمانے کے لوگوں کو بولتے کہ آؤ ہماری ماں کو کسی ایکٹر کے ساتھ کام کرتے ہو دیکھو ارے کیوں دیکھو بھئی مسلمانوں کی تاریخ بیان کر رہی ہے اسلامی تاریخ بیان کر رہی ہے کیا میں کہہ سکوں گا کہ میری بیوی یا میری بہن کو جو سو اس ایکٹر کے ساتھ جو سو کام کرتے ہو میں چھوڑوں کتنی غیرت مر جانے والی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اشخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے یعنی کسی بھی لڑکی کے ساتھ میں سیکس کرنا چاہوں مجھے اجازت دے دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آپ نے قریب بلوایا بلا کر پوچھا کہ جس کسی لڑکی کے ساتھ تو زنا کی اجازت طلب کر رہا ہے مجھ سے کیا میں تیری ماں کیلئے بھی کسی دوسرے مرد کو زنا کرنے کی اجازت دے دوں کیا میں تیری بہن کیلئے بھی کسی دوسرے کو زنا کرنے کی اجازت دے دوں اسے ایسا احساس ہوا ایسا جھنجوڑ دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث ہے کہ اس نے فوری توبہ کر لی تو ایسے مسلمانوں کے بھی چاہیے کہ آپ توبہ استغفار کر لیں جو اس فلم کو پرموٹ کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ بتانے کیلئے آپ اسلام کی تعلیمات کو نہیں مٹا سکتے جب اپنی بہن کو آپ اس رول میں نہیں بھیسکتے تو کیسے دوسرے کی بہن کو دیکھنے کیلئے آپ دنیا میں شیئر اٹیک کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو دوسری بات رہی بات اب یہ سیڑل دیکھنے کی یاد رکھئے انم العمل بنیادی حدیث ہے آپ کوئی بھی عمل جب کرتے ہیں اس کی یادو نیکی ملتی ہیں اور اس کا یادو گناہ ملتا ہے جب یہ عمل کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا یا جو سو گندے سینز کو دیکھنا یہ اسلام میں allowed نہیں ہے تو میرے آپ سے سوال ہے ارتگل فلم دیکھنے پر یا اس کے اپیسوڈ دیکھنے پر آپ کو نیکی مل رہی ہے یا آپ کو گناہ مل رہا ہے جب ایک بھائی نے مجھے فون کیا تو میں نے ان سے سمجھا کر پوچھا تو انہیں واضح طور پر کہہ دیا ظاہر باتیں گناہ مل رہا ہے تو آپ گناہ کے لئے لوگوں کو اکثار ہیں کیا اسلامی مسلمانوں کی تاریخ دیکھنے کے لئے گناہ بھی ہونا جائز ہے کیا مسلمانوں کی تاریخ دیکھنے کے لئے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دینا بھی جائز ہے تو عزیز دوستو اس طریقے کی بات مجھ کو اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرما ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَنِ يَسْسَلِ لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِزَ حُزُوَا لوگوں میں کوئی ایسا بھی اٹھ کر آتا ہے جو بیکار کی باتیں لے کر فلمیں لے کر سیرل لے کر ٹی ٹوئنٹی میچ میں چیز گلز کو لے کر یا کوئی اور لافٹر چیلنز شو لے کر یا کوئی جو سو میسنجر فلم لے کر یا کوئی اور فلم لے کر یا کوئی امِ حارون کہن کر کوئی اور جو سو سیرل لے کر کسی بھی قسم کے سیرل اور ٹی وی چینلز پر یا دوستو بڑے پردے پر لے کر لوگوں کو آ جاتے ہیں وَيَتَّخِزَ حُزُوَا کیوں لے کر آتے ہیں سبیلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم تاکہ لوگوں کو اللہ کی جو حقیقی راہ ہے حقیقی دین ہے اسلام کی صحیح تعلیماتیں اس سے بغیر علم کے گمراہ کر دے اب مسلمانوں کو آپ دیکھئے کیا ہو رہا ہے سیرل دیکھ کر مسلمان کی تاریخ ہے اسلام کی تاریخ ہے دیکھیں یہی گمراہی ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے اور اس آیت میں جہاں پر کہا گیا لہو الحدیث بیکار کی باتیں لے کر آتے ہیں تو اردوگل فلم بھی لہو الحدیث کے اندر شامل ہے چوتی اہم بات لوگ پھر کچھ بھائی نے مجھ سے کہا کون کر کر ارے بھائی طیب اردوگان جو سو فلم برمانے لگوایا ہے طیب اردوگان کو کیا آپ نہیں چاہتے یا کوئی رکشہ آٹوے سالانوالا مسلمان ہو یا کوئی کروڑوپتی مسلمان ہو ہر مسلمان سے محبت کرنا میرے لئے ضروری ہے چاہے وہ اردوگان ہو یا محمد بیرسلمان ہو یا کوئی بھی ہو دوسری اہم بات ہر مسلمان کو جہاں بھی دنیا میں تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر مجھے تکلیف ہونا یہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جسم کے معنی دے جسم کی کسی حصے کو درد ہوتا ہے تو سارا جسم تھر رہا ہوتا ہے ہر مسلمان سے محبت ہے لیکن طیب اردوگان سے پولٹیکل ہی میرا کوئی تعلق نہیں ہے ہم ہندوستان میں رہتا ہوں یہاں کی جو گورنمنٹ ہے یہاں کی گورنمنٹ سے میرا تعلق ہے جو چیزیں میرے حق نہیں دیتی گورنمنٹ میں خانونی طور پر اسے منوانے کی کوشش کروں گا لیکن طیب اردوگان کو میں ایک ہندوستان میں لے کر آکے کہ ہمارے حق دیو بتاؤں گا نہیں وہ مسلمان ہوں سے جو بہت محبت کرنے والا ہے میں بھی محبت کرنے والا ہوں اللہ کی طرف سے اللہ کی ہدایت سے آپ بھی محبت کرنے والے ہیں اللہ کی ہدایت سے لیکن یہ بات کسی اور کو لاکہ دیئے کہہ دینا پھر پانچ سی بات یہ کہہ جاری ہے نہیں سعودی عرب کے لوگوں کو بادشاہوں کے بعد نہیں جمتی عثمانی خلافت کیا کرنا ہے بھئی کسی کو جمنے دو کسی کو نہ جمنے دو ان کا جواب وہ دیں گے آپ کا جواب آپ دیجئے میرا جواب میں دوں گا عثمانی خلافت جو گزیر ان کا جواب ہوگ دیں گے وہ جو ایکٹ ریسے ان کا جواب ہم دیں گے لیکن کسی بھی معاملات میں ہم جذباتی ہو کر ہم جس سینٹی میٹل ایموشنل ہو کر ہم اسلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتا ہے طیوب اردوگان کی ورے سے اسلام نہیں چھوڑ سکتے محمد بن سلمان کی ورے سے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے یا اردوگل قلم کی ورے سے مسلمان کی تاریخ دیکھنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے اور اسلامی تاریخ دیکھنے ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے ہم اچھی تاریخ اگر پڑھنا چاہتے ہیں سب سے بہتر زمانہ نبی enthusیم کا زمانہ پہلے وہ پڑھ لیں بعد کے لوگ میں تو گناہ ہے ہی نا ہے ہی نا بعد کے لوگ میں تو کمزوری اختلاف رہے گا لہذا اسلام کو کسی موقع پر نہ چھوڑے اللہ عزوج رہے اس سیرل کو دیکھنے سے اس ورے سے روکا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ بھلی صحیح پیش کی ہوگی لیکن غیر شریع طریقے سے عورتوں کو لاکر غیر شریع باتوں کو بتا جا رہا ہے تو آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے یہ بنیانی پوائنٹ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ